یہ وقتی اس قدر پارانویڈ ہو چکا ہے اس قدر بوکھلا گیا ہے اس قدر اس کے مند میں ڈر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ڈر اسرائیل کے لیے نہیں ہے نہیں یہ ڈر خود کے لیے ہے یہ جانتا ہے کہ اگر یہ دھرک جائے گا تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے حد ہو گئی دوستوں تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اس وقتی نے بہرحال میں آپ کو بتلا دوں دوستوں اس وقت قطر میں ایک اہم بیٹھک چل رہی ہے قطر کے اندر اسرائیلی اور حماس کے پرتید ہی موجود ہیں اور یہاں پر بات کی جا رہی ہے دو دن کے یدھ ورام کے لیے یعنی دو دن تک اسرائیلی سے نہ غزہ میں حملہ نہیں کرے گی تاکہ بندھکوں کا آدان پردان ہو سکے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دو دن کا یدھ ورام ہوگا یہ کہیں نہ کہیں شانتی کی نیو رکھے گا اور آنے والے دنوں میں یہ جو دو دن کا یدھ ورام ہے یہ غزہ میں سمپورن یدھ ورام میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے یعنی کہ اسرائیلی سے نہ جو لگاتار غزہ پر حملہ بول رہی ہے اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ باتشیت کی اس میز پر اسرائیل کیوں پہنچا کیونکہ بڑی بات یہ ہے دوستوں لیبنان میں ہزباللہ نے اسرائیلی سے نہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے کئی جگہوں پر اس کے لیے مشکل حالات پیدا کیے جا رہے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں میں آپ کو دو الگ الگ ایجنسیز بتا رہا ہوں تہران ٹائمز واشنگٹن پوسٹ یہ دونوں بالکل الگ الگ قسم کی ایجنسیز ہیں ایک ایران سے جڑی ہوئی ایک امریکہ سے جڑی ہوئی اور ان دونوں ہی اخباروں میں کہا جا رہا ہے کہ ہماس نے اسرائیلی سینہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے یہ میرے شبد نہیں ہے دوستوں اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اب اسرائیل طریقے ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ یدھ سے کس طرح سے واپس آسکے مگر اس کے آتنے سمان کو ٹھیس نہ پہنچے اور دوسری طرف چنوٹی بینجمین نتنیاہو کے سامنے بھی ہے نتنیاہو جانتے ہیں کہ جیسے ہی یدھ رکے گا تو برشتہ چار کی کیسز شروع ہو جائیں گے اور یہ ان کے لئے صحیح نہیں ہوگا تو چاہے واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہو چاہے تہران ٹائمز دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان میں ہزباللہ نے کس طرح سے ناک میں دم کر رکھا ہے یاد کیجئے گا دوستوں ہزباللہ تین ڈرونز چھوڑتا ہے دو ڈرونز کو آئی ڈی ایف مار گراتا ہے مگر یہی ویڈیو سامنے اُبھر کر آیا تھا جب شزاریہ میں بینجمین نتنیاہو کی گھر پر ایک ڈرون جا کر گرتا ہے یعنی کہ ہزباللہ اب اسرائیل کے اندر مار رہا ہے اور کئی جگہوں پر اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے اور اس کے اوپر قریب ایک سو پچاس اسرائیلی سینکوں نے یدھ لڑنے سے منع کر دیا ہے منع کر دیا ہے دوستوں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بندھکوں پر آپ سمجھوتا کرو سارے جو بندھک بچے ہوئے انہیں رہا کرو ہم آپ کے لئے لڑ رہے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح سے دیش کو یدھ میں جھوکا جائے یاد کیجئے گا دوستوں اسی منچ پر میں نے آپ کو سنایا تھا اسرائیل کے پورو راشتری سرکشہ سلہکار کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی سینک کو کسی بھی اسرائیلی سینک کو کسی بھی قیمت پر یدھ اپراد نہیں کرنا چاہیے اور اگر اس پر دباب ڈالا جا رہا ہے تو اسے لڑنے سے منع کر دینا چاہیے یہ وہ راشتری سرکشہ سلہکار ہیں دوستوں جو چار پردھان منتریوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں حالانکہ بینجیمن نیتنیاہو کی آلوچک ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں مگر صرف ایک وقتی صرف ایک وقتی اپنے جنون میں اس یدھ کو جاری رکھ رہا ہے انسانیت کے تمام اصولوں کو تاردار کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت شاکنگ ہے دوستوں اور اس بات سے انتراشتری برادری مو نہیں موڑ سکتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے وہ تین تصویریں ہیں ڈاکٹر جو لا پتہ ہو گیا یہ لڑکی جس کے پاؤں میں خون جمع ہوا ہے وہ رو رہی ہے اس سے کوئی راحت نہیں ہے اور پھر یہ دو بہنیں یہ بچ گئیں مگر اپنے کندھے پہ لاد کر بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کو لا رہی تھی بمشکل بڑی بہن کی عمر ساتھ آٹھ سال رہی ہوگی یہ حالت ہے عام فلسطینی کے اتری غزہ میں اور اس سے آپ اور ہم وہ نہیں موڑ سکتے یہ آتنک نہیں تو کیا ہے دوستو یہ اسرائیلی آتنک نہیں تو کیا ہے ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا اسلام علیکم دوستو یہ جو وار چر رہی ہے اسرائیل اور پھر غزہ کی دوستو اس میں اسرائیل کی بہت بری حالت ہوگی ہے اسرائیل کو اماس مار رہا ہے دوستو ہزباللہ گس کر مار رہا ہے یہاں تک کہ بنجمن نتن یاہو کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا وہ بھی انہوں نے اڑا دیا تھا ہزباللہ کے ایک ڈرون نہیں ہے اب اسرائیل کیا کر رہا ہے اسرائیل جہاں پر اماس اور ہزباللہ سے لڑ نہیں پارا ون ٹو ون لڑائی نہیں کر پا رہا تو دوستو وہ سیویلین کو نشانہ بنا رہا ہے اور اب اس نے جنیٹڈ نیشن کو بھی یہ کہہ کر روک دیا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں کام نہ کرے کہ یہ ایک ٹروریس ارگنیزیشن ہے خود سوچیں کہ ایک ایسا مول جو جنیٹڈ نیشن کو ہی آج کے دور میں ٹروریس ارگنیزیشن ڈیکلیئر کر کے اسے غزہ کے لوگوں کو مدد پہنچانے کے لیے منع کر رہا ہے وہ ہے اسرائیل اور یہ دوستو اسرائیل اور جو غزہ کی وار چل رہی ہے اس میں مین فیکٹر تو نتینیا ہوئی ہے کیونکہ اس پر اتنے زیادہ کرپشن کے چارجز ہیں اگر وہ آج وار رک جاتی ہے تو وہ چارجز دوبارہ لگ جاتے ہیں عدالت اسے بہت بڑی یعنی اسی سے نوے سال کے قید کی سزا سنا سکتی ہے اتنے بڑے چارجز اس بندے پر ہیں اور وہ اس سے بچنے کے لیے معصوم غزہ کے لوگوں کو اور فلسطینیوں کی بہت بڑی تباہی کر رہا ہے دوستو غزہ اور فلسطین کی کیا صورتحال ہے اور کیسے انہوں نے بچوں کے مار مار کے ان کا ڈھیر لگا دیا ہے پوری دنیا تماشائی دیکھ رہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل امریکہ تو دوستو اسلاف فرام کر رہا ہے اسرائیل اسے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے دونوں برابر کی شریک ہے یہاں پر کہہ دیں کہ امریکہ زیادہ اس میں شریک ہے تو غلط نہیں ہوگا دونوں مل کر وہی جینوسیٹ کر رہے ہیں جو دوستو ہٹلر نے ان یہودیوں کے ساتھ کیا تھا اس سے دس گناہ زیادہ اب یہ یہودی مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں دوستو ابیشار شرما نے بہت ہی خوبصور رپورٹنگ بنائی ہے جس سے دنیا بر میں یہ میسج جائے گا کہ کیسے اسرائیل جینوسیٹ کر رہا ہے اور برکس نے بھی یہ کہہ دی ہے کہ اسرائیل جینوسیٹ بند کرے دوستو ابیشار شرما کی آگے بھی آپ کو رپورٹنگ دکھانے والا ہوں ملائزہ کریں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کے پردھان منتری بینجیمن نیتن یاہو اپنی انسانیت کھوتے جا رہی ہیں کیونکہ جو خبر میں آپ کو سنانے والا ہونا آپ کے ہوش فاقتہ ہو جانے والے ہیں سینکتراشت کی ایک ایجنسی ہے یو این آر ڈبلیو اے اس کا کام ہے غزہ میں فلسطینیوں کو راحت یا مدد پہنچانا سامان پہنچانا کیا آپ جانتے ہیں اسرائیلی سنسب نے ایک ایسا قانون پارت کر دیا ہے جس کے بعد اب یو این آر ڈبلیو اے فلسطینیوں کو کوئی بھی راحت سامان نہیں پہنچا پائے گا بینجیمن نیتن یاہو کہہ رہے ہیں یو این آر ڈبلیو اے ایک آتنکوادی سنسکہ ہے جو آتنکواد کرتا ہے آج ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بینجیمن نیتن یاہو اپنے اندر کی انسانیت کو کھوتے جا رہی ہیں یہ نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ اسرائیل کی جنتہ کے لیے بھی چنتہ کا سبب ہے آپ نے سینکتراش کی ایک ایجنسی پر پابندی لگا دی وہ ایجنسی جو بے کسور فلسطینی ناغریکوں کو مدد پہنچاتی تھی اس کی میں چارشہ کروں گا دوستوں مگر اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے تین مثال پیش کرنا چاہوں گا دوستوں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ ڈاکٹرز جو ہاتھ کھڑا کر کے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ اسپتال کی ڈاکٹرز ہیں جی ہاں یہ اسپتال کی ڈاکٹرز ہیں اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کمال آدوان اسپتال یہ ہے ڈاکٹر حسیم ابو صافیے یہ وہی اسپتال ہے جہاں پر اسرائیل نے ریڈ ماری تھی یہ کہتے ہوئے کہ اس اسپتال میں آتنکھوادی چھپے ہوئے ہیں یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب آپ کو دکھائے دے رہے ہیں ڈاکٹر حسام ابو صافیے اس کے بعد انہیں کہیں پر بھی دیکھا نہیں گیا میں چاہوں گا آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں اسی چارچہ کرتا ہوں آئی ڈی ایف نے اس ڈاکٹر کو بندھک بنایا اور پھر یہ کبھی نہیں دیکھے گئے یعنی کہ حملہ کیا جا رہا ہے اسپتالوں پر غائب کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز پر ان کا کیا کام ہے دوستو جو غائل ہیں ان کا اپچار کرنا ان کا علاج کرنا مگر آئی ڈی ایف کے جو سینک ہیں ڈاکٹرز کو غائب کر رہے ہیں اسپتالوں پر حملہ بول رہے ہیں جن اسپتالوں یا سکولوں میں شرنارثی بسے ہوئے ہیں وہاں پر حملہ کر رہی ہے آئی ڈی ایف انسانیت کہاں مر گئی اسرائیلی سینہ کی بتائیے اب میں آپ کو دوسری تصویر دکھانا چاہتا ہوں دوستو کیوں ضروری ہو جاتا ہے سین تراش کی کسی ایجنسی کا فلسطین تک مدد پہنچانے کے لئے کیوں یہ بہت ضروری ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی جو ہے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے کندھے پر لاد کر لے جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا دوستو اس تصویر کی اچھی خاصی چرچہ ہوئی تھی انٹرناشنل میڈیا میں کیوں یہ لڑکی اپنی بہن کو اس طرح سے کندھے پر لاد کر لے جا رہی ہے کیونکہ ایک گاڑی جو ہے اس نے ٹھوکر مار دی تھی اس کی بہن کو اسریلی ڈیفنس فورسز کے گاڑی نے ٹھوکر مار دی تھی ایک ماسوم بچی کو میں چاہوں گا آپ اس نیوز آئیٹم کو دیکھیں الجزیرہ کے اس نیوز آئیٹم کو دیکھیں اور اس مددے کو محسوس کریں اور پھر سوچیں کہ اسرائیلی سنسد نے جو سائن تراشت ایجنسیز پر پابندی لگا دی ہے وہ کتنا چنتجا نہیں ہے دیکھئے کلپ میرے ambال لگا دق return کف حالی لیش دخام لاخوکی ان ندار سبنوڤس vi지고 طائبونو موده دیاء درحته عارشتنا كانت هي علا خاص صلاح الدین كان شای لمیتوا بازقود تجبیح فيه طالع اخت setsو میاں معاها ہم بیبعفل بسکوت خبط و خبطا ہم سیارا شحن اللہ اعلم جینا بالبیت لاحیا عالبریج روحنا عنصارات انصارات شردنا من اللہ انصارات ڈاکٹر اس کو غائب کیا جا رہا ہے اس طرح سے بچیاں جو ہیں ان کا بھوش پوری طرح سے انشت ہے کیوں؟ کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ غزہ کے اندر فلسطینیوں کیلئے جو حالت ہے وہ بچ سے بتر نرک بنائی جا رہی ہے دو زک بنائی جا رہی ہے میں آپ کو ایک اور کلپ دکھانا چاہتا ہوں دوستوں اتری غزہ کا ایک کلپ ہے ایک چھوٹی سی لڑکی وہ جا رہی ہے رو رہی ہے لگاتار ریپورٹر آتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے پوچھتا ہے تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میرے پاؤں میں خون جمع ہوا ہے وہ سمجھ نہیں پاری میں کیا کروں؟ کیونکہ آس پاس ید کی آگ دھدک رہی ہے میں چاہوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر محسوس کریں کہ اسرائیل کا وہ فیصلہ کتنا بر بر کتنا بے رحم ہے سنیے ایش عم ایش مالک؟ ایش عم ایش مالک؟ ایش عم ایش مالک؟ ایش عم ایش مالک؟ میں جانتا ہوں دوستو اس طرح کی ویڈیوز دکھانا یہ اپنے آپ میں بے رحمی ہے اور میرا من نہیں کرتا اس طرح کی ویڈیوز دکھانے کا اور آپ یہ بات جانتے ہیں مگر میں ویڈیوز آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جن فلسطینوں کی مدد کے لیے بنی یو این آر ڈبلیو اے کو اب اسرائیل جو ہے آتنکوادی گھوشت کر رہا ہے ان کا یہی کام تھا کہ یہ جو معصوم بچیاں ہیں انہیں مدد پہنچائی جائیں جہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں انہیں مدد پہنچائی جائیں مگر کیا کیا جا رہا ہے دوستو آپ کے سامنے مثال ہے یہ خبر کیا ہے دوستو کیا ہوا ہے اسرائیلی نیسٹ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسرائیلی سنسد میں اسرائیل اور ہماس کے بیٹ چل رہے ید کے بیٹ سنبار کو اسرائیلی سنسدوں نے ایک خاص قانون پارت کیا ہے اس قانون کے تحت غازہ میں سہیتہ پہنچانے والی سینکتراشتر ایجنسی کے کام میں بادہ پہنچے گی دراصل اس قانون کے پارت ہونے سے سینکتراشتر کی مکھ ایجنسی غازہ کے لوگوں کو مدد نہیں پہنچا سکے گی اس قانون کے تحت یہ ایجنسی اسرائیلی دھرتی پر کام نہیں کر سکے گی پارت ہوئے ودہیت کے تحت فلسطینی شہر نارتیوں کے لیے سینکتراشتر ایجنسی یعنی UNRWA کا اسرائیل کے بھیتر کوئی بھی گتیویدھی کرنا پرتبندت ہوگا حالانکہ یہ جو پرتبند ہے وہ نبے دنوں بعد لاغو ہوگا جیسے ہی یہ فیصلہ لیا جاتا ہے جیسے ہی بینجیمین نتنیاہو یہ فیصلہ لیتے ہیں اس کے بعد سینکتراشتر کی پروکتہ کا بیان آتا ہے وہ کہتی ہیں سینکتراشتر کا ایک سادس سدیش سینکتراشتر کی ایک ایجنسی کو ختم کرنے پر کام کر رہا ہے جو غازہ میں مانویہ سہائتہ پردان کر رہا ہے یہ اپمان جنک ہے انہوں نے کہا کہ اگر اسے لاغو کیا گیا تو یہ کسی آپدہ جیسا ہوگا میں آپ کو بتا دوں دوستو آپ کے سکرینز پر یہ ہیں انٹونیو گوٹریز جو کہ سینکتراشتر کے پرمک ہیں سینکتراشتر کے پرمک انٹونیو گوٹریز کہہ رہے ہیں یہ بہت گھاتک قدم ہوگا ان کا بیان آپ کی سکرینز پر انٹونیو گوٹریز جو کہہ رہے ہیں اسویکار ہے اور فلسطینی شہرناردھیوں کے لیے بہت گھاتک ہونے والا ہے مگر بینجیمن نتانیاہو کیا کہہ رہے ہیں نتانیاہو نتانیاہو UNRWA کو ایک آتنکوادی سنستہ بتا رہے ہیں میرا سیدھا سا سوال اگر یہ آتنکوادی سنستہ ہے تو نبے دن بھی کیوں دینا ابھی ہٹا دینا چاہیے ہے نا UNRWA کے جتنے بھی offices ہیں ان پر بمباری کرو موساد کو بھیج کر سینکتراشتر کے دفتر میں بمباری کرو امریکہ میں کیوں نہیں کر رہے تم یہ بتاؤ ساری حدوں کو یہ شخص پار کر رہا ہے دوستے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بینجیمن نتانیاہو نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر بیان جاری کیا ہے انگریزی میں بیان ہے اس کا ہندی میں انواد میں کرتا چلوں گا UNRWA workers were involved in terrorist activities against Israel and must be held accountable یہ کہہ رہے ہیں کی UNRWA کے جو کرمشاری ہیں وہ آتنکوادی گتی ویدھیوں میں شامل تھے اور انہیں جواب دے بنانا چاہیے آگے وہ کہتے ہیں he added that in the 90 days before this legislation takes effect and after we stand ready to work with our international partners to ensure Israel continues to facilitate humanitarian aid to civilians in Gaza in a way that does not threaten Israel's security ابھی جو دوسرا پہلو ہے ان کا بیان کا اس پر غور کیجے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے انتراشتیے سہیوگیوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کو تیار ہیں تاکہ فلسطینیوں تک مدد پہنچائی جا سکے مگر ایسے طریقے سے جس کے ذریعے اسریلی سمپربھتہ آہت نہ ہو اسریلی ایکتہ کو خطرہ نہ ہو میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں یہ ویکتی اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز پر بھی بھروسہ نہیں کرتا یعنی کہ اگر ان کے انٹرنیشنل پارٹنرز فلسطینیوں کو مدد پہنچائیں تو اس کے اندر بھی اس کو ایک لوپ ہول دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر بھی وہ ایک تھیوری دیکھ رہا ہے کہ اس سے اسرائیل کی ایکتہ کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے موسیقی